اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ایسی کام میں فرائی ڈے اپنے فرائی ڈے کو اپنوں کیا ہو جاتا ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ ویڈیو کے ساتھ کوڈ ایم بیٹ کرنے کے بتا دیں اچھا اوکے یہ دوبارہ بتا رہتا ہوں جو میں کل بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے آپ لوگ ایم بیٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز کوڈ کے تھو اچھا جی ایک آرڈر کا ایشو ہے سلائیڈر کی ہائٹ نہیں کم ہو رہی ہے کیسے کریں گوڑنگ سے موڑ وہ تو تھیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس تھیم میں آپ کر رہے ہیں کون سا ہے کی ہائی کام کر کے کھینما پہ جا کے نہیں انہوں نے انہوں نے جو تھیم یوز کر رہے ہوں گے نا اس میں شاید انہوں نے ہائٹ کی ہوگی ایمیج کی پہلے سی اس کو ویریابل نہیں رکھا ہوگا یعنی اکارڈنگ ڈو ایمیج آٹومیٹکلی سکتے ہو جائے اپس انسٹال کر کے پھر اس کا یہ ہو سکتا یا تین میں ایڈنگ کر لیں یا اس کا حال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اپ کے تھوڑ کوئی اپ انسٹال کر لیں اور اس کے تھوڑ آپ سلائیڈر کر دیں کوئی سلائیڈر کے سیکشن ریموو کر دیں وہ سیکشن ریموو کرتے ہیں کوئی بھی سلائیڈر کی اپلیکشن انسٹال کر کے اس کے تھوڑا آپ سلائیڈر کریں میس جسٹ ایپ نہیں ہوتا تیمور گوگل کریں کونسی اپلیکشن بیسٹ ہے میں یہاں پہ اپلیکشن مجھے بتا بھی دوں آپ لوگوں کو تو لیکن خیب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سرچ کر لیں گے تو آپ کو بیٹر آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو ایک کے بجائے پچاس ڈیفرنٹ اپلیکشن پڑا چل جائیں گے سیمپل گوگل کرنا آپ نے سلائیڈر ایپ فور سٹاپ ایف آئے دیکھیں گے رہا کون سار اپلیکشن مل جائیں گے آپ کو ساری پہ کلک کریں آپ کو فری ویڈ دکھا دے گا ساری مانسٹر سلائیڈر فری ہے مجھے بھی وہ بات کرنی تھی مس ایڈونڈو کون تھا کس نے کوئیسٹ پوچھا تھا آہ کافی اوپر چلا گیا ہے خیر وہ کس طرح سے کوڑ کے خور آپ نے ایڈ کرنا ہے آہ ویڈیو پہ ایمبیڈ کرنا ہے تو میں آپ لوگ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک پر پھر ٹیمز اور یہاں سے آپ لوگ پیش ویڈڈر میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اوکے بس پرمائز یہاں پر اور ویسے اگر آپ لوگ کو فرینکلی سپیکن میں بتاؤں تو جو مجھے آہ فری تھیم کی جو لک ہے آہ کلین نیس ہے وہ بیٹر لگتی ہے بانیس بات پریمیم دیمز کے پریمیم دیمز میں آل دو کہ بہت زارے سارے کلرز بہت سارے ایلیمنٹس بہت ساری چیزیں فنکشنلٹی جیسے ہوتی ہیں جو کہ فری تھیم ایویلیبل نہیں ہوتی بٹ چوب فری تھیم ہے تب یہ آپ لوگ اس پر دو ایپ سیٹس بنائیے گا دو ایپ سیٹس بنائیے گا ایک فری پہ بنائیں اور ایک پریمیم پہ بنائیں آپ لوگ کو ڈیفرنس پر سل رہے گا کہ جو فری ویب سائٹ ہے جو فری تھیم ہے اس کی سپیڈ بہت اچھی ہوگی اور جو پریمیم ویب سائٹ ہوگی اور جو سپیڈ فری والا سے کم ہوگی بلکل سیکھ ہے دو نوے سپیڈ کا بہت فرق بہت زیادہ فرق ہوتا ہے میری دو ایپ سیٹس اور بنائیں ہیں وہ فری تھیم سے بنائیں ہیں اور یہ پریمیم بنائیں ہیں اس کی سپیڈ فورٹین آ رہی ہے اس کو اپٹیمائز نہیں کیا ہوا بنائیں بے تک ٹھیک ہے اس کو میں نے ابھی اپٹیمائز نہیں کیا ہوا جو فری تھیم ہی ایپ سائٹس ہیں ان کی سپیڈ سپیڈ سکور یہاں پہ ایٹی پلاس سب کا لیکن وہ کلائنٹ کی پریفرنسز ہوتی ہیں ظاہر سی بات آپ نے کلائنٹ کے لیے کام کرنا تو پھر کلائنٹ کی پریفرنس کے مطابق ہی کلنا چاہیے سٹور کس میل کیا ہے چیک کریں اب بہت سری ایپ سائٹس احمد احمد نواز بتا چکا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ کی سپیڈ پنگ ڈان سے چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے اللہ آپ لوگ جی ٹی مائٹرکس سے چیک کر سکتے ہیں میں دیکھیں جی آہ کسٹم اس ٹی ایمیل میں نے آڈ کیا کوڈ یہاں پر انہیں ایک ٹی بل جنڈریٹ کر لیتا ہوں موسیقی اس کو پورٹر دے دیں اس کو انڈر پرسن کر دیں یہ کیا یہاں بھی دیکھیں ان دو ٹی ڈی کے دمیان میں آپ نے دیکھیں اپنا کوڈ آڈ کرنا ہوں ویڈیو کا شیئر ایمیڈ کوڈ یہ ایمیڈ کوڈ ہے آپ کا یہاں پر لاکر اس کو پیس کر دیں اور یہاں پہ ویڈیو آڈ کرنی ہے یہاں بھی ویڈیو آڈ کر دیں دو سائٹس بھی ویڈیو آڈ ہوگی اس کو ہندر پرسن کرنا ہے یعنی کہ اس کو ایج تو ایج کرنا ہے ایج تو ایج کنی کسٹم ویڈیٹ میں آیا رکھیں یہ میں نے کر دیا کنٹینر کی ایج تو ہے جو بھی اس طرح سے آپ لوگ ویڈیو آڈ کر سکتے ہیں دونوں کولمز نے کس لیے شوری کیونکہ میں نے دونوں کولمز سے ویڈیو آڈ کی ہے اس لیے اچھا جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھ لیئی ہیں کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں ہماری پڑھنے والی تھوڑا سا ایک ری کیاپ ریویو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اگین اپلیکیشن اپلیکیشن یوز کر کے آپ لوگ آڈ کر سکتے ہیں کسی ایسی ٹیم میں جس میں وہ نہ ہو اگر میں آپ لوگوں کو اس کو تھوڑا پریویو کروا دوں سپیڈ سکور کتنا ہونا چاہیے یا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اب اس میں کتنا ہونا چاہیے یہ کوئی نہیں ہے جتنا زیادہ اتنا اچھا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا تھے مور یہ سارا ہم نے کر لیا موٹین ڈے ٹرائل پارٹنر پروگرام کر لیا ہے پیکجز ان پلانز بڑھ لیا ہے اور ایڈمن پینل کا ٹور ہم نے کر لیا سارا بہت ڈیٹیل اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں جنرل سٹور، نچ بیسٹور، نچ بیسٹور، نچ بیسٹور، نچ بیسٹور، مائکرو نچ بیسٹور، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ اور نچ ریسرچ چیز یہ ہم نے یہاں سے یہ پڑھ لیا ہے اس میں سے پریمیم ویب سائٹس میں نے بھی تک آپ لوگوں کو نہیں کروائیں کیونکہ پریمیم کی ابھی تک آپ لوگ کے پاس کسی کے پاس ایکسس نہیں ہے میرے پاس ہے کچھ کی تو میں آپ لوگوں کو ان سے کروا دوں گا یہ ہمارے رہتا ہے پارٹ ابھی اس کو میں نو کلر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی فیس بوک انسٹاگرام وغیرہ سے ہم نے کر لیا میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر ای بے سے کروایا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ای بے سے آپ کس طرح سے پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں ایمازون سے کس طرح پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں جو ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں آپ لوگوں کو کروا چکا ہوں ٹھیک سے سے پروڈکٹ ریسرچ بتا چکا ہوں الیکسپرس رہتا ہے الیکسپرس اس لیے رہتا ہے کیونکہ ہم نے آپ ریلو کرنا ہے جب آپ ریلو کریں گے تو الیکسپرس اس میں اپنے لیکچر چھوڑا ہے کوئی اس میں پھر یہ نہیں ہو گیا دونوں آپ لوگوں کو میں نے اسے ٹاکر ریسرچ سکھائی تھی گروپ فیس بک گروپ فیس بک پیجز کرو کروائی تھی ہمارے پاس بھی ایک ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے اچھا اس کے بعد کمپیٹر سٹور ریسرچ میں آپ لوگوں کو بتا دیا پورٹ ریسرچ کمپیٹر کی بتایا تھا کس کے بتایا تھا ھانیہ ڈشان فیس بک ہم نے کیا ہے میں اس چلے میں ستا کروں گا جو ریکارڈڈ لیکچر ہے نا فیس بک والا اس کا صرف اتنا سا سیکشن جو فیس بک جس میں کور کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ پوسٹ کر دوں گا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ نیالیسس پروڈکٹ نیالیسس ہم نے ابھی تک نہیں بڑھا پروڈکٹ نیالیسس ہم نے کرنا ہے سٹور برینڈنگ لوگو کلر ڈیزائن یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی یہ ڈیزائننگ کا پارٹ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے میں ایک آہ ایک لیکچر آپ لوگ کے لیے میں رکھ دوں اور خوال ہوں کسی ڈیزائننگ کے ٹرینر سے اور وہ آپ لوگ کو آپ کے بیسکس تھوڑی سی کلر سکیم کے بارے میں پڑا سمجھا دیں آپ کو ایک اچھا ایک مل جائے گا آپ لوگوں کو میں نے کور کر دیا چیزیں یہ ساری جیسے سلائیڈر ڈیزائن سٹور کا مٹیرل ڈیزائن کرنا یہ سارا آپ لوگوں کو میں نے کہنا میں کور کر دیا بٹ آئی ویل ٹرائے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کلر لوگو ڈیزائن اور کلر برینڈنگ ان دونوں پر ایک لیکچر آپ لوگوں کو چھوٹا سا کروا دوں کسی بھی اچھے ٹرینر سے سارے ٹرینر اچھے ہیں جو لیکن جو میرا دوست ہوگا اس سے کروں گا زائر سے بات ہے میں دوستوں ڈیزائن میں آتے ہیں ٹیمز اور اپس کو ہم نے پڑھ لیا ہے ٹریمیم مرسیس پری ٹیم نے پڑھ لیا ہے کلیکشن پروڈک پیجیز ٹرس پیجیز ہم نے پڑھ لیا ہے کٹیگریز مینول اور آٹومیٹک طریقے سے کرنا ہم نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹس کو اس میں کلیکشن میں آٹومیٹکلی اور مینولی آڈ کرنا پرسٹ پیجیز فیمور کو ریشی زراف خود بٹاو کہ پرسٹ پیجز کیا ہوتے ہیں پیجیز ٹرس پیجیز ہوتے ہیں ڈیس پرائیویسی ہو جائے رہا اچھا اس سے نیچے آتے ہیں تو ہم نے پروڈکٹ ٹرائز کمپیر ایک ٹرائز پڑھ لیا ہے یہاں پہ مینے آسف آپ کو ایس کے یوں کروایا ہے کیونکہ صرف ایس کے یوں کی ضرورت تھی ہمیں اور کسیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ نیوگیشن مینیو ٹیم کسٹمائزیشن آہ پوسٹ پوسٹ آن پیجیز پیج سیکشن ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے بعد شپنگ ڈون ہے نا شپنگ ڈون رہتا ہے ہمارا شپنگ ڈون آپ لوگ میں نے بیسکس کروایا تھا باقی نہیں کروایا آپ کو میں سیکشن میں سیکشن میں سیکشن کی ہوتا ہے سیکشن کی ہوتا ہے جیسے ہم نے ویڈیو ایڈ کی ہے نا کوڑ کے تروں وہ بس ہم نے وہاں سے ویڈیو ایڈ کی کوڑ کے تروں ویڈیو ایڈ کر دی وہ ایسی رہے گی سیکشن کی اور ڈائنیمک کیا ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کا میں نے سلائٹر آئڈ کرنا بتایا آہ اس سکرولنگ ایمیجز آئڈ کرنا بتایا آہ سکرولنگ کل ہم نے جو سکرولنگ آہ پروڈکس آئڈ کی تھی تو آہ کیا وہ ڈائنیمک چینج ہوتی رہتی ہے وہ ہم نے کر لیا ہے یہ اس کے بعد کریئر اکاؤنٹس میں نہیں پڑھا بی تک فلفلمنٹ سرویس سرویس ویسے آپ لوگوں کو اوورویو دیا تھا کہ ہوتا کیا ہے بیسکلی تیم ہرارکی ہم نے پڑھ ڈیا ہے ٹیکنکالٹیز میں نہیں جاتے بٹ کیا ہے کہ ایک ٹیم جب جو شاپیفائی کا ٹیم ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتے ٹیمپلیٹس سیکشن ہوتے ہیں یہ تین چیزیں ہوتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو آج میں دکھا دوں گا یہ ٹیکنکال چیزیں اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس لوکل ڈراب شپنگ انٹرنیشنل ڈراب شپنگ سٹور رہتا ہے ڈراب شپنگ موڈل کو انڈرسٹینڈ کرنا رہتا ہے ہمارا بھی اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں ڈراب شپنگ کی ایکسپریس سے ڈراب شپنگ سٹور پر سیل کرنی ہے یہ اپنے میں آپ لوگوں کو اٹھ سے کمپلیٹ کروں گا کیسے بنایا جاتا ہے اٹھ سے پر پروڈک کس طرح اپلوڈ کی جاتی ہے اٹھ سے کس طرح کی جاتی ہے اپلوڈ کرنے کے بیسکس کیا ہے اس کی ویریانٹ کس طرح کرنے ساری سے آپ لوگوں کو کروں گا ہم نے بھی تک نہیں پڑا پارٹنر پروگرامز ہم نے شاہر 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 کا پڑھ لیا ہے کمپلیٹلی اس میں آپ لوگ کو سٹور مینجمنٹ اور اپلیکیشنز ویرہ ہم نے بتا دیا ہوئے ای بے سے کی جا سکتی ہے والمارٹ سے کی جا سکتی سب کسٹ بھی جا سکتی ہے باقی اگر آپ بات کرتے ہیں ڈومین انہوستنگ انٹیگریشن ہی ہم نے پڑھنا اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آپ لوگوں کو میں دو چیزیں یہاں پہ کرواؤں گا یہاں پہ سور اپٹیمائزیشن پلس پلس یہاں پر میں آپ لوگوں کرواؤں گا اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو یہ میں آپ لوگوں کو کمپلیمنٹی کرواؤں گا یہ دو چیزیں چاہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو چیٹ اپلیکیشن انٹیگریٹ کرنا بتائی تو وہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کرواؤں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا پہلی ڈیولیمنٹ کا کام کر رہے بہت یہ ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی اپلیکیشن جو بیسک ضرورت ہوتی ہے اپلیکیشن کی وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں کرواؤں گا آن پیج ایسیو کرواؤں گا آف پیج ایسیو نہیں کرواؤں گا یہ چیز رہن میں رکھئے گا اگر ٹائم ہوا ہمارے پاس اس کو میں کر دیتا ہوں کسی اور کلر میں ہائیلائٹ اس کو ہم کر رہتے ہیں یلو یہ کمپلیمنٹ رہی ہے اس کے بعد فیس بک انسٹراغرام ہمارے پاس مارکٹنگ ہے مارکٹنگ کا پورا پورشن ہمارا بھی رہتا ہے ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا مارکٹنگ کا کوئی بھی پورشن ہمارے آج بھی سوا لیکچر ہے یا اندیس سوا لیکچر ہے بھی سوا لیکچر ہے اچھا اوکے ٹونٹی ایک لیکچر ہے پاپ لوگ کے آلماس تقریبا ٹھرٹی لیکچرز رہتے ہیں ٹھرٹی لیکچرز میں ہم نے یہ سب کچھ کور کرنا جس میں ایک لیکچر ہمارا یہ ہو جائے گا لوگو ڈیزائن کلر برینڈنگ کا ہو جائے گا ایک لیکچر ہمارا پروڈکٹ انالسس کا ہو جائے گا اور ایک لیکچر میں ہم براؤزر اکسٹینشنز کور کریں گے ٹی او ڈی سٹور بنانا سیکھیں گے دو لیکچرز اس میں لگ جائیں گے ڈو لیکچرز اس میں لگ جائیں گے ڈو لیکچرز آپ لوگ کے ڈراب شپنگ میں آ جائیں گے پہلے میں آپ کا موڈل سیٹس کرنا دوسرے میں سو کریٹ کرنا مارکٹنگ ہمارا بہت بڑا پارٹ ہے آپ لوگ یہاں ورڈ پاس نظر آ رہا کہیں ہیں محمد احمد مارکٹنگ بڑھیں گے ہم فنل فنلز بڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہم نے اور کچھ پڑھی ہیں کمپلی مینٹری اس میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ میل چیمپ بتایا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں نے ایکسل کچھ تھوڑا بہت کروایا ہے جو آپ لوگوں کو آنا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ سا ماں کرنگ ٹولز ٹپس ڈٹرکس ہم نے پڑھیں ہیں ہیں ہم نے پڑھ لیں ہیں اچھا آور پرس اس کو اس کا پارٹ نہیں ہے بھئی آر لیکن کیا ہے کہ آہ 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 کروا دیں ہم اس پہ ایک ویک لگا دیں گے ایک ویک ورد پریس پہ لگا لیں گے ہم جس میں ہم بیسک سو ورد پریس ایلیمنٹر اور وہ کامرس کر لیں گے لیکن بات پتہ گیا کرنے والی بات یہ ہے کہ آہ اگر اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے پاکر فائنی نا کرنا انہوں نے کرنا ورد پریس بھی نہیں ہے وہ صرف کیا ہے کہ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے آہ نیم اکیم خطرہ جانوالی بات ہوتی ہے تو جنہوں نے وہ نہیں نہ کرنا آہم جنہوں نے شاپی فائنی کرنا ورد پریس بھی نہیں کرنا شاپی فائن آف ڈی بیسٹ ای ایم ایس اینڈا ورلڈ اور جتنا 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 زیادہ سکوپ آہ ای کامرس کی فیلیل میں شاپی فائی کا اتنا ورد پریس کا نہیں ہے جہاں مرزا ای اتنی چیزیں ہم نہیں کبر سکیں گے دراز بھی کریں آپ لوگ کو اٹسے بھی کروں آپ لوگا شاپی فائی بھی کرو ہوں ورد پریس بھی کرو ہوں یہ الگ الگ کوئچیز سارے الگ الگ کوئچیز ہیں شاپی فائی ورد پریس بوکو کامرس ایک الگ کورس جس کی تیس کلاس 35 کلاسز ہوتی ہیں مرزا کورس ہے جس کی تیس 35 کلاسز ہوتی ہیں کوڈس ہوتا ہے تو وہ الگ الگ کرواتے ہیں ابھی آپ کو شاپفائی مشکل لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے تو ورد پرس تو آپ لوگوں کو اور زیادہ مشکل لگ ہے کیونکہ اس میں ورد پرس انسٹال کرنا ڈیٹا بیس سیٹ کرنا ورد پرس کے لاغن سیٹ کرنا ٹیم کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کے پلگ این کمپیٹ کپیٹ کمپیٹی بیلیٹی چیک کرنا میں بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر مجھکل لگ رہا ہے نا تو ورد پریس اس سے بہت زیادہ ٹیکنکل ہے تو بہت چیزیں ہیں شاپی فائی میں ہر چیز بالکل آب سا آپ نے ایڈ کرنی اور چل جانے ایڈ کرنی چل جانے اینڈ پر شاپی فائی ریپیٹ نہیں ہو ریپیٹ بھی ہوگا جو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم ایک دن کام کریں اگلے دن اپنیوں کو ریپیٹ کباب ہو وہ آٹومیٹکلی ایک ریپیٹ ریپیٹیشن چلتا رہتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں پورا بنا لیا ہے نا اب ہم یہ پورا سٹوڑ ڈسٹرائے کریں گے پورا سٹوڑ ڈسٹرائے کر کے ایک پی وڈی سٹوڑ کریں گے جب پی وڈی سٹوڑ کریں گے آپ لوگا شاپی فائی ویسے ریوائز ہو جائے گا اور جب ہم گروپ شپنگ پر جائیں گے وہ پورا سٹوڑ ڈسٹرائے کر کے ایک نیا سٹوڑ بنائیں گے تو وہ چیزیں ریپیٹیشن پر چلتی رہیں گی ایک دو آخری ایک دو لیکچر میں آپ لوگوں کو ہمیں موقع ملے گا تو میں آپ لوگوں کو ریپیٹ پر کروا دوں گا انشاءاللہ ہمیں کروا دیں جو انٹرسٹڈ ہیں ڈبلیو پی میں شاپی فائی بہت ایزی ہے یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ریکارڈنگ نہیں مل سکتی ریکارڈنگ نہیں پوسیبل مرزا مجھے پول کا ریزلٹ پہلے ہی پتا ہے فائدہ نہیں ہے پول کرنے کا پول کہلیں پول کہلیں پول کہلیں اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس کا ریزلٹ کیا آنے پریکٹس کرتے ہوئے علی کامران بھول جاتی ہیں بہت سے چیزیں میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ پریکٹس اسی ٹائم کر لینا جب آپ لیکس لے کے جاتے ہیں تو نہیں بھولیں گے کبھی ایس ایس ایل ایڈ کرنا ہوتا ہے آمنہ واحد شاپی فائی پر ایس ایس ایل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی شاپی فائی ایس سیل خود ایس ایل پروائیڈ کرتا آپ کو میل چائم آٹومیشن کروائیں گے نہیں کروائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کلاس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایس ایس ایل کا پتا ہے ایس ایس ایل کیا ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ انڈیگریشن کا بتا دے بینک اکاؤنٹ انڈیگریٹ نہیں ہوتا شاپی فائی کے ساتھ آم چلیں اچھی بات نہیں بتا کچھ تو آپ لوگوں کو نہیں بتا چلیں اچھی بات ہے آم آپ لوگ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ایس ایل ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ کریں لیکن کچھ ویب سائٹ یسی ہے جن کے ساتھ یسٹی ٹی پی لکھا ہو ہے جن کے ساتھ یٹی پی اس لکھا ہو ہے تو جن کے ساتھ یسٹی ٹی پی اس لکھا ہو ہے وہ بیسیکلی ایک سیس ایل ویب سائٹ ہے اگر میں اس کو کلک کرتا ہے سب سائٹ پہ کے لیے سیوڈگ ڈارڈ جی او ی ڈارڈ پی کی اپیشل اپیشنل پاکستانی گورنمنٹ کے لیکن سکتے ہیں کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن کی ریب سائٹس کو گوگل پریورٹی نہیں دیتا رینکنگ میں بڑی یہ ایک ایک کرائیٹیریہ آج کل بنا دیا گوگل نے یہ کیونکہ گورنمنٹ کے اپسائٹ ہے اس لیے رینکنگ میں شو ہو رہی ہے آپ لوگ کوئی کوئی سن پوچھیں گے تو یہ گورنمنٹ کے اپسائٹ پاکستانی گورنمنٹ کے اور اس پر ایسے سیل نہیں لگا ہوا ہوا ٹھیک ہے اور نوملی جو جو پیمنٹ ہالی اپسائٹ ہوتے ہیں جس پہ آنلین پیمنٹس انٹیگریشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایسے سیل لینا ضروری ہے اب دیکھیں اگر میں اگر میں یہاں پر سٹیٹ بینک کے اپسائٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کنیکشن سکیور آ رہا ہے یہ بیسکلی براؤزر کو یہ شو کروانے کے لیے کیا ہے آپ کے اپسائٹ سکیور ہے تو آپ ایسے سیل لگاتے ہو اور یہ آج کل ایسیو کریٹریہ بھی ہے اور آپ لوگ اس کو آپ لوگ کو سیٹ کرنا بھی ضروری ہے ایسا یہ پاکستان گورنمنٹ کی بہت ساری اپسائٹس ہیں جس پہ ایسے سیل نہیں لگا ہوا اپسائٹس لاغن ہوتی ہیں یا ان پر اکاؤنٹ نو ایس ٹی ٹی پی ایس فلی ہو ضروری نہیں ہے سکلین زشان بٹ یہ ضرور ہے کیا ہونا چاہیے ایسے سیل پلگن بھی فریم انسال ہو جاتا ہاں صحیح کہہ رہے ہو جو ورڈپرس ہے ورڈپرس میں بہت سارے پلگنز ہیں جن کے ترور آپ ایسے سیل کو ایڈ کر سکتے ہوں آپ پہلے ہی لگا ہوتے شاپی فائی میں آپ کو ایسے سیل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو ایسے سیل کہا جاتا ہے ایسے سیل سپیڈ اپٹیمائزیشن میں ہلپ اتنی خاص نہیں کرتا یہ کنیکشن کو سکیور بنانے کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ یوزرز کو یہ لگے کہ آپ کے اپسائٹ سکیور ہے اور یہ فیکنگ بھی کی جا سکتی ہے ورڈپرس میں زیادہ لوگ فیکنگ کرتے ہیں ایسے سیل لگا نہیں ہوتا سیکھ لگن کے ترور ایسے سیل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے سیل ہے لیکن جو بڑی اپسائٹس ہیں وہ ایسے سیل پرچیز کرتی ہیں ویسے آپ لوگوں کے میں نے وہ بتائی تھی وانسکرپشن یہ ہے یہاں پہ ایسا جو ٹرانسکرپشن کی سرویسز دے رہا ہوں ٹرانسکرائب کرتا ہوں چیزوں کو بلکل ایزی ہے میں آپ لوگ ایک ایک آپ لوگ ایک ٹیکنیک دکھاتا ہوں آم آفیس 365 اگر آپ اوپن کریں گے نا جن لوگ کے پاس ہے جن لوگ کے پاس ہے آم ادھر وائز آپ لوگ اس کا کا لائسنس انٹرنیٹ سے مل جائے گا پانچ چھے ڈالر میں میں نے یہ افیشل پرچیز کیا فیملی اکاونٹ جسے میرے بہن بھائی ہم ساری گوز کر لیتے ہیں آپ لوگ کو انٹرنیٹ سے بھی آفیس 365 کا اکاونٹ مل جائے گا میرے پاس آفیس 365 ہے محمد جاوید اب دیکھیں یہاں پر نا ایک بڑا بہت مزے کا فیچر ہے جو لوگ ٹرانسکرپشن کے سرویسز ایجیسی نہیں بھی دیا ہوگا بلکہ ایسے لیجن لوگ کے پاس ہے پیری گوٹ مل جائے گا آپ لوگ دکھاؤں گا سورسز بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے فائلس کے اور نہیں ہوتی لیکن ایک تھرڈ پارٹی کمپنی آپ لوگ کو دے رہی ہے دے رہی ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں اس میں فیچر ہے ٹرانسکرائیب دیکھیں ٹرانسکرائب پر دیکھیں یہاں ٹرانسکرائب کا فیچر اس میں ہے یہاں پر میں کیا کروں گا صرف ڈیو فائل قرمہ دیکھیں نا آڈیا فائل قرم کارٹا ہوں م deci ایک فائل من پن کے لیے آج انسکرائب اوڈ اور در ڈورٹ اس думڈ ہو جاتی ہوگی لیکن جوس کا پیچر playing موسیقا آفستہ 65 بیس تک اس میں تو یہ آپ کو موسیقا 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 آف لائن ڈکٹیٹ کا فیچر ہے لیکن اس کا نہیں ہے ڈکٹیٹ کا فیچر ہے ڈکٹیٹ انہیں آپ بول کے لکھ سکتے ہو ڈکٹرانسکرپشن کا نہیں ہے میں آپ لوگ آف لائن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آف لائن یہ دیکھیں ڈکٹیٹ ہے یہاں پہ صرف ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرانسکرپشن نہیں ہے یہ دیکھیں یہ فائل یہاں پر اپ لوڈ ہو گئی اپ لوڈ ہو گئی یہاں پہ دیکھیں ڈاکومنٹ کیا یہاں میر پاس آ رہا ہے with speaker with time stamp with speaker and time time stamp میں نے قلک کیا تک سارے 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 ٹرانسکرپشن آرے سپیکر ون کیونکہ اس ویڈیو میں ہے ایک سپیکر اس لئے انہیں ایک سپیکر کیا ورہا ہے ٹائم سٹائم پھر سارے اچھے سارے رہے ہیں جو بول رہا ہے اپنی ویڈیو میں اگر آپ کے اس اس میں دس اس سپیکرز بھی ہوں تو وہ دس کے دس کو آئیڈ کردے گا کہ سپیکر ونی بول رہا ہے پھر سپیکر ٹو بولا ہے پھر سپیکر سیکھا پھر سیکھا پھر فائف پھر ویڈیو ٹرانسکرپشن کی ہے میں نے میں نے اس کو فیڈیو کو آلیو میں کنورٹ کی ہے اور آلیو میں کنورٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر اپلوڈ کر کے اور ٹرانسکرائب کر لے اب صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ سپیکر ون کی جگہ سپیکر ون کا نام دیکھ دے دینا سپیکر دو کہ اس کی بن سکتی بہت اس کا آپ لوگا دکھاتا ہوں سکوپ اگر میں فائیور اپن کرتا ہوں پہلے کبھی نہ ٹرانسکرپشن ان سرویسز میں آتا تھا پاپولر سرویسز میں اب ختم ہو گیا اب ڈراؤپ شپنگ آ رہا ہے اگر آپ یہاں پر ایڈ کریں یہ دیکھیں ایک ہزار کلاس آرڈرز وان سکسی تری وان ٹونٹی ٹو ایک ہزار ایک ہزار نائن ٹونٹی سیون مجھے آن لائن فیچر ملا اس کا آفیس 365 کا جب ہو جو کہ مجھے بہت ایفیکٹیو لگا میں نے کروا دیا آپ لوگوں کو اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو چلیں اور کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب سے اور اس کو ہم ٹرانسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نومل انگلیش ہوتی ہے لوگ فرنچ بھی کرواتے ہیں چائنیز بھی کرواتے ہیں اگر میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں یوٹیوب اور یہاں پر ہاں جیسے ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ میں نے کوپی کیا میں کرتا ہوں یوٹیوب ایم پی سوی یہاں پر پیسٹ کیا اس کو لینگویج ڈیفرنٹ لینگویجز میں ای ٹھنک جو آفیس 365 ہے ڈیفرنٹ لینگویجز میں کر سکتا ہے ڈیفرنٹ لینگویجز میں ایک گھنٹے کیا اس کو ایک گھنٹے کی نہیں کرتے ہم کو چھوٹی سی کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ڈردو ہندی کریں ڈردو میں کر کے دیکھیں وہ ٹرائے کیجئے گا شاید آپ لوگوں کو مل ہے اچھا جی کہاں پر ہم آیا کرتے ہیں وہ آڈیو فائل بہت اچھی سرویس ہے اگر آپ لوگ دینا چاہیے وہاں پر محمد شویب نہیں آئے گا شویب تسلیم آئے گا کیونکہ محمد شویب ایک اور ٹرینر میں ہیں روزگار کے تو مجھے ان کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ہم دیکھیں آ آ آ آ آ ڈ آکومنٹ میں کہتا ہوں سپیکر ڈ ٹائم ٹائمز ٹائمز یہ دیکھیں سپیکر ٹو سپیکر 3، سپیکر 2، اس میں دو سپیکر ہیں، صرف اس نے کیا نام دیا، ایک کو سپیکر 2 نام دے دیا، ایک کو سپیکر 1، سپیکر 3، تین سپیکر ہیں، تینوں کو نام دے دی ہیں اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹر کریں گے، تو گوگل ٹرانسلیٹر کدھی بھی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کرتا، وہ صرف ایک اندازن، جسے کہتے ہیں، اندازن، اندازن ٹرانسلیشن، وہ وہ کرتا ہے، اس کو گوگل ٹرانسلیٹر میں بھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ورڈ ایڈ کر دیں گے، پچھلے دنوں ایک وارٹر میلن والا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا، گوگل ٹرانسلیٹ، کیا ورڈ تھا، اس کو وارٹر میلن ٹرانسلیٹ کرا رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں کرتا کبھی، کوئی بھی ٹھیک نہیں کرتا، جب تک آپ نیٹیو نہ ہو، تو یا تو کسی نیٹیو سے کروائیں، یا کسی آپ ٹھول نہ یوز کریں، کیونکہ ٹھول ہم بہت سارے چیزیں ایسی تکہ لگاتا ہے، اچھا جی، پلیز بینک اکاؤنٹ، جب ٹائم آئے گا نا پھر وہ کریں گے، ابھی فیلہ حال تو ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی، جس آفیس 365 پہ ہوگا، ہاں جی، آفیس 365 پہ بھی آن لائن بہت سارے آپ کو ٹرانسکرپشن کے ٹھول مل جائیں گے، آپ لوگ، آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھول سیٹ ٹرانسلیٹ نہیں کرتا ہے، سریعہ کنوائٹ ہوئی فائل ورڈ میں سینڈ کرنی ہے، پی ڈی ایف میں، جس بھی بارمیٹ میں چاہے گا، وہ ہی آپ لوگوں کو دینا پڑے گا، جو دعوید نے ٹھول بتایا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، سائن اپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے، پھر میں نہیں کرنا، اوکے، بھی فائل ڈاٹ اے آئی، یہ انریچ ہے بھل ہے، آپ لوگ جو بھی ٹول آپ لوگ کو بہتر لگے آپ لوگ کر سکتے ہیں، لوگ اس کی سرویسز دے رہے ہیں، اور اچھی اچھی ارننگ کر رہے ہیں، اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں، تو جو لوگ بلکل کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف ایک سبسکرپشن بھائے کریں، سبسکرپشن بھائے کریں، آہ، آفیس تری سکسی فائیف کی، اور آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کمپٹیشن بھائے کریں، آہ، کیا ہے کہ آپ ایک، ایک دو آرڈر، کر لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ میں نے پانچ والی لیتی، پانچ والی سبسکرپشن لیتی، اس کے دو پیکجز ہیں، بیسکلی آہ، آ آفیس کے، آ آ آفیس، دو پیکجز ایک انڈیویجول اور ایک فیملی ہے تو جو فیملی میں پانچ لوگ کر سکتے ہیں میں نے وہ لیا ہے پانچ لوگ پہلے سے ہوتے تھے میں آپ لوگ ضرور دیتا یہ فار ہوم اگر آپ لوگ فار ہوم لیں تو آپ لوگ پاس ایک فورٹین تھاؤزنڈ فارا فیملی والا پیکجز میں آپ لوگ دو سے چھے لوگ کر سکتے ہیں پانچ لوگ ہوتے ہیں نوملی پانچ لوگ ہوتے ہیں چھٹے آپ خود ہوتے ہیں اور میکرس آف تری سکسی فائی پرسنل یا آپ اس میں ایک پرسن ایڈ ہوتے ہو ایک آن ٹریک تو زمین اللہ آپ کا انگریٹو موڈ میں بھی ہوتا رہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انگریٹو موڈ جو ہے وہ ٹریکنگ نہیں کر رہا ہوتا اس میں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انگریٹو موڈ بھی آپ کے ایک آنٹ کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو کیز اور کیسے وغیرہ یوز کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ ٹریک نہیں ہو رہا انگریٹو موڈ میں بھی تو وہ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے دن ہوں بہت کیس بھی چلا ہوتا ہے اس کا کہ انگریٹو موڈ میں بھی یوزرز ایک آنٹ ٹریک ہو رہے ہیں کیس کیسے ہوتی ہیں تو وہ کیس سیل رہا تھا پتہ نہیں کیا اس کا سلسلہ ہے کیا نہیں سٹو یا سافٹر بتائیں جس میں ہم سور کر کے اپنا ڈیٹا گوگل کلاوڈ کی طرح بہت زیادہ ڈیٹا ڈیٹا آپ کو بابائے کرنے پڑے گی مجھے نہیں پتا کہ اور کون کون سین میں ہے میگا ہے میں تو گوگل ڈرائیوز کرتا ہوں اور کوئی ڈیوز نہیں کرتا میگا لوگ ڈیوز کرتے ہیں لوگ ڈراب باکس ڈیوز کرتے ہیں لوگ ڈرائیوز ڈیوز کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ڈیوز کرتے ہیں تو ٹھیکن میں گوگل ڈرائیوز کرتا ہوں ان کو موڈ گیا ہے یہ پرائیویٹ وینڈو آپ کے براوزر کی یہاں سے دیکھیں یہ ان کو موڈیٹو وینڈو اوپن ہو جائے گی کہ آپ لوگ اگر آفس 365 بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جائیں دیکھیں آم علی ایکسپریس اور یہاں پر آپ لکھیں آفس سرچ انجن اتنا خراب ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ تھے جو وہ سیل کرتے تھے آفس 365 یہ گوگل کر لیں آپ سمپل سا بائے آفس 365 چیپ یہاں بہت بہت سارے مل جائیں گے سیلر جو کہ سیل کر رہے ہوتے ہیں ہمار گلانی یہاں سے آپ کو وہ آفس 365 نہیں ملے گا جو میں آپ لوگ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو آن لائن بے ایکسس کر سکیں اگلان حسن وہ آپ کے سسٹم میں تو ہو جائے گا یا میں سسٹم کی بات نہیں کر رہا وہ آف لائن آف لائن ہو جاتا ہے آف لائن تو ہو جاتا ہے میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں سیلرز تھے یار یہاں پہ پہلے یہ جس طرح یہ ہے دراز سے نہیں آر ایس چیس سو روپیا پہلے میں آپ لوگوں کو نا مجھے ایک لنک مل جاتا نا سٹور کا سپیسیفک میں نے جب یہ سبسکرپشن پرچیز نہیں کی تھی آفس 365 کی تو اس سے پہلے میں نے دراز نہیں الیکسپریس سے بائے کیا باتا تھا ایک لائسنس تو میں وہ یوز کرتا تھا پانچ دولوں میں میں نے بائے کیا تھا تو میں اس کو یوز کر رہا لیکن اس کا نقصان ہی تھا کہ اس کی جو ون ٹرائب تھی نا اس پور سکیور نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو ذرا سائٹ لائن کر کے اور میں نے پھر یہ کرنا شروع کر دیا اور وہ آپ کو لائف ٹائم سبسکرپشن دیتے ہیں لائف ٹائم یوزیج دیتے ہیں آپ کو مجھے ایک سیکنڈ ہے میں آپ لوگوں کو اگر مجھے اس کی لاغن ڈیٹیل مل جاتی ہے نا میں آپ لوگوں کو لاغن ڈیٹیل ہی شیئر کر دیتا ہوں میرے کس کام کی ہے وہ آم الی ایکسپریس تو اگر مجھے اس کی لاغن ڈیٹیل مل جاتی ہے جس سیلر سے میں نے بائے کیا تھا میں اس کی میسیجز سیکشن چیک کر لیتا ہوں اگر مجھے اس کی لاغن ڈیٹیل مل جاتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں وہی شیئر کر دیتا ہوں سب ہی یوز کر لینا اس کو جس اس نے ٹرانسکرپشن کی سروسز دے نہیں ہے سب لوگ اس کو یوز کر لینا اس کا پاسورڈ نہ چینج کرنا کیونکہ اگر پاسورڈ چینج کریں گے تو اس کی ایک سیاس میرے پاس بھی نہیں ہے اس ای میل آئ ڈی کی میں بھی اس کو ہی سیٹ نہیں کر سکوں گا نہیں کچھ مس نہیں کیا آپ نے کچھ مس نہیں کیا آپ نے کچھ مس نہیں کیا آپ نے لائسنس سٹور جو لوگ لیٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ نے بہت کچھ مس کر دیا اب ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے آپ لوگوں کے لیے نہیں ارننگ ٹپ نہیں مس کی جو ہم نے وہ جو پڑھا تھا بہت زبردستی چیز پڑھی تھی ہم نے وہ انہوں نے مس کر دیا آپ لوگ سارے پروفیشنلز ہیں سارے فریلانسرز ہیں آپ لوگ کے لیے چھوٹی چھوٹی سکل میٹا نہیں کرتی اس لیے آپ لوگ میں وہ جو سکلز نوملی اپنے نون ٹیکنیکل کے سٹورنس کو پڑھاتا تھا وہ میں آپ لوگ کو نہیں کروا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے وہ میٹا نہیں کرتی اور نہ ہی e-commerce من کے ضرورت ہے میرا خیال ہے بس ایسا ہی ہوتا ہے ہم لوگ ڈس ہارڈ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں مجھے مل نہیں رہی ابھی وہ مجھے اگر وہ ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا گروپ نہیں آپ لوگ اس کو یوز کر لینا یہ ہم ایسا کروں گا کہ ایک سبسکرپشن جو میرا اکاؤنٹ ہے جو میں نے پرچیز کیا ہے اس میں ایک اکاؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں ایک اور سبسکرپشن ایڈ کر کے اوپن سبسکرپشن اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گا and you guys can use that for your transcription یا آپ نے کسی کام کے لیے یوز کرنا ہوں تو آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گا وہ crash نہ کر دیں وہ crash نہیں کریں کیونکہ میرا اکاؤنٹ میں ایڈیڈ ہے وہ جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ شیئر کر دوں گا آپ لوگ کے ساتھ grammarly آپ لوگ کے ساتھ premium آپ لوگ کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ اکاؤنٹ بھی premium آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گا میں آپ لوگ grammarly بھی use کر سکتے ہیں canva pro ٹھیک ہے canva pro canva pro canva pro میں دیکھتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ میں مجھے نہیں آئیڈیا کہ canva میں کتنے team members کو ایڈ کرنے کی permission ہے کتنے team member ایڈ ہو سکتے ہیں اینا سے product source کیسے کرتے ہیں ایک دو تین چار چار team member ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹا شیئر ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے canva بھول جائیں canva اپنا خود create کر لیں canva pro مل جاتا ہے youtube سے ویڈیو لنک اچھا جو لوگ canva pro use کرنا چاہتے ہیں وہ محمد جعوید نے referral link share کیا اس کے through referral link یا جو بھی ہے اس کے through account create کر لیں as a team member add کریں گے جس طرح بھی add کریں گے آپ اس کو دیکھ لیسے گا آج بجانی ڈیو ساکھ سیکھ ہوئی ایسے ایسا ڈیو سر ترکش ترکش ایپل چاہیے ترکش یا میک بک میں خود غریب آرمی چاہیے فیس بک مارکٹنگ میں جو ایکسپرٹ ہو پارٹنر چاہیے کراملی مل جائے تو دو بہت دوائیں دیں گے اچھا نوبائل کون سا یوز کرتے ہیں نوکیا تھرٹی تری ٹین نیا موڈل جو ہے لوگ مجھے کہتے ہیں وٹس ایپ دے دیں میں کہتا ہوں وٹس ایپ میں یوز نہیں کرتا صحیح بات نہیں کرتا بہت کم دعائیں محنت اور کنسسٹینسی مجھے نہیں پتا سمینہ شریف اپنا وٹس ایپ دے دیں کائنڈلی میں تو یوز نہیں کرتا وٹس ایپ نہیں یار میں نا فائیوریوز کرتا ہوں نا میں اپورک کرتا ہوں پہلے کرتا تھا پورک فائیور فائیوریوز کرتا تھا میرے دو تین اکاؤنٹس ہیں اور لیول ٹو ایک اکاؤنٹس میں میرے خیال ہے آہ تو اپریٹڈ بھی تھا تو اب وہ سارے لیول ختم ہو گئے ہیں اس کے لیکن آرڈرز اس پر بہت سارے ہیں اچھے خاصے آرڈرز ہیں لیکن اب بھی یوز نہیں کرتا بہت عرصہ ہو گئے دو تین سال ہو گئے چھوڑے گئے فائیور اپورک کو اب تو چھوڑے مجھے تقریباً تین چار بلکہ پانچ سال چھے سال ہو گئے ہیں آہ میں اب جو ہے وہ اپنا ہی ڈریکٹ ڈریکٹ کلائنٹس ہیں میرے اور میں انہی کے ساتھ لیل کرتا ہوں اور جو میرے ڈریکٹ کلائنٹس ہیں انہی کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں اور مجھے کسی کام کا ضرورت نہیں ہوتی اور باقی میرے اپنے کام ہے اپنے کہاں سے سیکھا میں نے کہاں سیکھا میں نے گوگل سیکھا آپ فائیوریوز نہیں کرتے ہیں نہیں آپ تو آپ کیسے وہ کرتے ہیں ڈریکٹ ڈریکٹ کلائنٹس ڈریکٹ کلائنٹس ڈریکٹ کلائنٹس چٹر میں آپ لیے کون سی سرویس دینا سٹار کی تھی میں سٹار میں ڈیٹا ڈیٹر کی سرویس دینا سٹار کی تھی ڈائریکٹ کلائنٹس یار میرے آم نوملی نا ایک میں نے ایک لیڈ جنریٹ کرتے ہیں ہم لوگ میں آپ لوگوں کو کبھی اپنا پیٹرن اور ورک دکھاؤں گا کہ میرا پیٹرن اور ورک کیا ہے کبھی آپ لوگوں کو سارا ڈیٹیل بتاؤں گا اپنے آم ورکنگ پیٹرن کی کہ میں کلائنٹ سے کس طرح ڈیل کرتا ہوں یا بات کس طرح کرتا ہوں کلائنٹ کو گھیرتا کیسے ہوں تو وہ ساری آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا ساری ڈیٹھنکس آپ نے کتنے گا میرے ایک دو اور پانچ میں تکیبن بارہ تیرہ کام ہے بارہ تیرہ کام ہے ٹریکلس کیور پیمنٹ ہے لیا سکیور ہے بہت سکیور ایک ریگلسٹ کا کلائنٹ آپ کو ملتا ہے تو اس سے آپ نے سٹور کا لنک سٹور مانگنا ہے شاپ فائی کے سبسکرپشن مانگنی ہے ڈومین آپ نے مانگنی ہے آپ نے اس سے ایمیجز مانگنی ہے آپ نے اس سے کانٹینٹ مانگنا ہے آپ نے اسے تیم کی چوائس پوچھنی ہے کہ دیم کی چوائس کوئی ہے یا نہیں ہے جتنی زیادہ انفرمیشن آپ کلائنٹ سے پوچھ لیں گے نا اتنا ہی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جتنی کم انفرمیشن پوچھیں کہ اتنا ہی آپ لوگ انکسان ہوگا شاپ میں اپنے گرافک والے فائیور اکاؤنٹ پر بنا لیں یہ اکاؤنٹ بنائیں یا نیا اکاؤنٹ بنا لیں کیونکہ گرافکس ڈیزائننگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کلائنٹ کے ڈیمانڈ پہ نا اگر آپ خود بنانے پڑھیں گے پھر آپ بنائیں گے کلائنٹ ڈیمانڈ کرے گا کرتے ہیں تو ہمیں سیمپل کسی اور سٹور شیئر کر سکتے ہیں سٹور وہ شیئر کریں محمد اماد مرزا کہ جو کہ آپ پروو بھی کر سکے کیا آپ کا ایسے ہی ایسے ہی نہیں اگر آپ کوئی سٹور شیئر کریں گے تو آپ کوئی پلاس فیلو بھی ہیں جنہوں نے وہی سٹور شیئر کرنے گوگل سرچ کرکی ایسا سٹور آپ نے کرنا کوشش کریں کہ اپنا پورٹ فولیو خود بنا لیں آپ لوگ دیکھیں میں آپ لوگ پورٹ فولیو بنا لیں کے تھوڑا سا طریقہ بتا رہتا ہوں سن لیں تھوڑا سی میسیجز روک رہیں گے تو آپ لوگ کو بہتر سمجھ آ جائے گی پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ گوگل یہ جو آپ لوگ کا پارٹنر کاؤنٹ ہے اس پہ آپ پانچ سٹور کریں پانچ سٹور ان کو ویل ڈیزائن اچھے سٹور بنا لیں ان کو اور جب آپ پورٹ فولیو سینڈ کرنا چاہیں تو پھر آپ وہ لنک سینڈ کر سکتے ہیں اپنا پبلک لنک جو آپ کا پورٹ فولی جو آپ کا جو آپ نے سٹور کریٹ کیا ہوں گے نی ڈمی سٹورز اب وہ لنک شیئر کر دینا بجائے آپ کسی اور کا سٹور شیئر کرنے کے ڈمی سٹور شیئر کر لیں پانچے آٹھ دس ابھی آپ لوگ بس ٹائم ہے کرنے کا اس ڈیورنگ دس کورس ٹاپ لنگوہ سے بھی ٹائم ہے آہ تو آپ لوگ پانچے سٹور کر لیں اسی پارٹھر اکاونٹ پہ اندین یو کن شیئر پبلک لنک جس طرح لوگوں نے مجھے شیئر کی ہیں آہ پریو لنک سے ہوتے ہیں ڈیفرن ڈیچی سے بنا لیں گے براپ شیپنگ کا بنا لیں ایک آہ پی او ڈی بنا لیں ایک آہ جو ہے وہ کوئی بھی آہ سیمپل سا سو بنا لیں پاسٹر بھی شیئر کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آپ اس کلائنٹ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ان ویب سائٹ کے لنک نہیں شیئر کر سکتا آپ کے ساتھ جو میں نے سٹور بنایا جن کے لیے ان کے لنک نہیں شیئر کر سکتا آپ کے ساتھ کیونکہ میں ڈی اے میں ڈی اے سائن کیا ہوا میں نے نان ڈسکلوجر اگریمنٹ تو بٹ یہ سٹور میں نے یہاں بنایا تھی دین میں نے ان کو موب کر دیا تھا ان کے سٹورز پہ یا ان کے ڈومینز پہ تو آپ کو ان کے لنکس نہیں دے سکتا بٹ یہ پریویو ہے ان کا سٹور کا جیسے میں نے بنائے تھے دوسرے لیپ ٹاپ تو بنا لیں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ جمعے کا ٹائم ہو گیا آپ لوگ جمعہ پڑھنے چاہیں آہ سی یو آہ انشاءاللہ آن منڈے آپ لوگوں کو اسائیمنٹ میں پوست کر دوں گا آپ لوگ کے سائیمنٹ کل سہریڈے کو جو اسائیمنٹ آپ لوگ نہیں کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو پوست کر دوں گا اور آپ لوگ کو اسائیمنٹ کمپلیٹ کہیں گے and then اس کو دیکھ لیے گا آپ لوگ thank you so much see you guys inshallah allah hafiz